حضرات مرتبہ سورہ مبارکِ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی اعزاء اور خصوصاً ان علماء ان خطوباء ان زاکرین ان نوحا خان ان شعراء حضرات جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ملتِ جعفریہ کی خدمت کی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو سالحائی گزشتہ میں اس شبیداری میں اس پروگرام میں شرکت کرتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اور خصوصاً ان جوانوں کے لیے جو جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ کازمین سامرہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کی روح کے لیے اصحال فرمائیں موسیقی لا حبل ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکرہ للشرف الزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطعتہ نجاتا للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہو تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا شعین حسینہو فی امام مبین سلوات پڑھ دیں و محمد و عالمون سلوات مجمع کی تعداد کو دیکھ کر نہیں امام کی عظمت کو دیکھ کر پڑھیں انتہی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا آج کی مجلس عزا جس عنوان جس موضوع کے تحت منقب کی گئی ہے یہ روزانہ کی مجلسوں سے ایک الگ عنوان ہیں کل تک جب آپ مئلسوں میں شرکت کرتے تھے تو مقصد تھا حسین کی ماں کو حسین کا پرسا دینا مگر آج مقصد ہے زمانے کے امام کو ان کے جد یعنی امام حسن عسکری کا پرسا دینا ہے چونکہ ہم بیٹھے ہیں عسکری کی مجلس میں لہذا میری آپسو گزارش ہے کہ ایک لشکر کی طرح منظم ہو جائیں تھوڑا قریب آئیں ملجل کے بیٹھیں کیونکہ ہم عسکری کی مجلس میں بیٹھیں لہذا منظم ہوں بہت توجہ فرمائیے گا میری باتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں مگر شاید کہیں نہ کہیں وہ مطالب کو پہنچانے میں کامیاب ہوتی ہیں چونکہ میرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں خطاب جو کرتا ہوں وہ اپنے بزرگوں کے لیے نہیں کرتا اپنے ہمسن اور کمسن دوستوں کے لیے کرتا ہوں پروردگار عالم نے انسان کو محتاجِ ہدایت بنایا ہے نکٹر صاحب ایک ایک لفظ پر توجہ میں جانتا ہوں کہ مجلسی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے علومہ کو سنا ہے ذاکرین کو سنا ہے خطابہ کو سنا ہے میرا ایک بھی لفظ رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ مولا کی زمانت میں پروردگار عالم نے انسان کو محتاجِ ہدایت بنایا ہے مگر محتاجِ ہدایت بنا کر اس نے قانون یہ بنایا کہ ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے ہدایت کرنے والوں کو پہلے بھیجا ہے اگر وہ خالقِ کائنات آدمی کو محتاجِ ہدایت رکھتا اور نظامِ ہدایت نہ بناتا ہدایت کا انتظام نہ کرتا تو آپ یقین جانئے قیامت کے دن اس کی عدالت پہ انگلی اٹھ جاتی اس لیے کہ جس کے مقدر میں جنت آتی وہ تو خوشی خوشی چلا جاتا مگر جس کے نصیب میں جہنم آتا وہ یہ کہتا کہ میری سزا کیوں یہ کیوں دی جا رہی ہے میرا جرم کیا ہے میری خطہ کیا ہے مجھے کس وجہ کی سبب کس علت کس ریزن کی وجہ سے جہنم بھیجا جا رہا ہے اور جب اسے جواب ملتا اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ تو گمراہ ہو گیا تھا تو ہدایتی آفتہ نہیں تھا تو وہ یہ کہتا کہ پروردگار اگر میں گمراہ ہو گیا تو اس میں میری کیا خطہ تھی تو نے مجھے محتاجِ ہدایت بنایا تھا مگر انتظامِ ہدایت نہیں کیا تھا لہٰذا پروردگارِ عالم نے یہ قانون بنایا کہ ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے ہدایت کرنے والے پہلے بھیجے زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر چوراہے پر زندگی کے ہر گلی میں اس نے ایک حادی کھڑا کر دیا کہیں نبی کی شکل میں کہیں رسول کی شکل میں کہیں امام کی شکل میں کہیں ولی کی شکل میں کہیں علماء کی شکل میں کہیں نائبِ امام کی شکل میں تاکہ انسان روزِ قیامت یہ کہہ کے دامن نہ بچا سکے کہ پروردگار میں کیا کرتا مجھے حادی نہیں ملا پروردگار نے کہا سن ہن حادی بھیجنا ہمارا کام ہے تلاش کرنا تمہارا کام ہے ایک سلوات بڑے بر محمد وال محمد وال حادی بھیجنا حادی بھیجنا ہمارا کام ہے اور اس کو تلاش کرنا کس کا کام ہے وَبْتَغُوِ لَهِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ تلاش کرنا ہے وسیلہ بنانا نہیں ہے بنانے والے کل بھی جہنمی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر بنانے والے یا تو ہم موضوع نہ دیا کہنے اور اگر موضوع دیا کہنے تو پھر اسے سننے کی صلاحیت پیدا کریں پروردگارِ عالم نے کیا کہا پروردگارِ عالم نے کہا وسیلہ تلاش کرو بناؤ نہیں بناؤ نہیں تلاش کرنا ہے بنانے والے جہنمی ہیں کل بھی آج بھی میں اور قریبت ہوں جنہوں نے دور پیغمبر میں بنائے وہ بھی جہنمی ہیں جنہوں نے باد پیغمبر بنائے وہ بھی جہنمی ہیں دنیا کی واحد قوم ہیں جس نے وسیلے بنائے نہیں تلاش کیے اب میں چملہ کہوں ڈاکٹر صاحب بھئی دنیا کے رہبروں میں اور ہمارے رہبروں میں فرق یہ کہ دنیا کے رہبر دنیا کے گھروں سے آئے ہمارے لئے فخر کی بات یہ کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا یہ افتخار تشیعہ ہے یہ افتخار ہے اب پروردگار عالم میں نظام ہدایت کو کیسے رکھا دو چیزوں میں بند رکھا ایک ناطق ایک سامد ایک خاموش ایک بولتا ہوا خاموش کو کہا گیا کتاب بولتے ہوا کو کہا گیا نور یعنی وہ قرآن اور یہ معصوم پھر اس نے اس میں بھی طبقے بنائے کچھ کو نبی بنایا کچھ کو ذرا زور سے بول گئے مجھے امام تک جانا ہے نا کچھ کو نبی بنایا کچھ کو امام بنایا اچھا کیا اس کی قدرت میں یہ نہیں تھا یا تو سب کو نبی بنا دیتا بھے یا تو سب کو نبی بنا دیتا یا سب کو امام بنا دیتا نہیں اس نے تعداد رکھی کچھ کو نبی بنایا کچھ کو امام بنایا اب یہ بتائیے کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے ایک لاکھ پچیس ازار ہے تو زور سے بولیے نا بھائی بھائی بولیے نا فرش ازا پہ بیٹھ کے بولا کیجئے اس لیے کہ آج آپ اس کے امام باپ کی حمایت میں بولیں گے کہ جو زمانے کا امام ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں تم حسن ازکری کی حمایت میں یہاں بولوگے محشر میں وہ تمہاری حمایت میں بولیں گے ہم یہاں ان کی حمایت میں بول رہے ہیں آج ہم ان کی حمایت میں بول رہے ہیں محشر میں اہلِ بیت ہماری حمایت میں بولیں گے اب جو جو یہ چاہتا ہے کہ محشر میں اہلِ بیت ہماری حمایت میں بولیں اس پر واجب ہے کہ فرش عذا پر بیٹھ کر بولے ایک جملہ کہوں والا نا اقتصاب اجازت ہے باہر جا کے جملہ کہہ دوں موضوع سے باہر جا کے ایک جملہ کہہ دوں جب سے آپ نے فرش عذا پر بیٹھ کے چپ رہنا شروع کیا ہے نا تب سے یہاں سے لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دی ہے جب سے آپ نیچے سے بولتے تھے تو اوپر والا بھی جانتا تھا کہ نیچے والا کبھی بھی ٹوک سکتا ہے اور یہ اختیار آپ کو ہم نے نہیں دیا یہ مولا نے دیا ہے کیونکہ مولا نے بتایا کہ میں سنت بتا رہا ہوں جب بھی کوئی تمہیں ممبر پر غلط نظر آئے ہماری طرح کہہ دینا ممبر سے اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے یہ اختیار ہے امامت اتر میرے باپ کا ممبر ہے یہ میرے باپ کا ممبر ہے یہ تیرے باپ کا ممبر تھوڑی ہے تو اللہ نے قانون کیا بنایا اللہ نے ہدایت کو دو چیزوں میں رکھا ایک سامت ایک ناتق سامت قرآن ناتق معصومین میں بھی دو سے رکھے کچھ کو نبی بنایا کچھ کو امام بنایا نبی کی تعداد ابھی آپ نے بتائی کتنی ایک لاکھ چوبیس ہزار تیرے ہیں پچیس تو نہیں ہیں پچیس تو نہیں ہیں بتائیے تیرے ہیں کہ چوبیس ہیں اچھا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے بنائے نبی اور امام بنائے بارہ نبیوں کی تعداد اتنی اماموں کی تعداد کل بارہ صرف بارہ فقط بارہ only بارہ اور وہاں اتنے سب کے نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گے ہیں سب کے نام یاد نبیوں کے نہیں 28-27 28 جو قرآن میں آئے ہیں وہی ہم لوگوں کو یاد ہے وہی ہم بیان کر دیتے ہیں وہی آپ سن لیتے ہیں وہی آپ کو حفظ ہے مگر کمال یہ ہے کہ اللہ نے دو حصوں میں رکھا نبوت اور امامت پروردگار ایسا کیوں رکھا فرمایا دو زمانے ہیں نبوت کا زمانہ اور ہے امامت کا زمانہ اور ہے میں نے کہا کیا ملہ کہ ایک زمانہ وہ ہے جو آدم سے شروع ہوا غدیر پہ آکے ختم ہو گیا ارے ذرا جاگئے میں کہہ رہا ہوں ایک زمانہ وہ ہے جو آدم سے شروع ہوا غدیر پہ آکے ختم ہو گیا ایک وہ ہے جو غدیر سے شروع ہوا قیامت پہ جا کے ختم ہو گا وہ جو آدم سے شروع ہوا غدیر میں ختم ہوا وہ نبوت کا زمانہ ہے جو غدیر سے شروع ہو کے قیامت پہ ختم ہو گا یہ امامت کا زمانہ ہے یہ امامت کا زمانہ ہے یہ کس کا زمانہ ہے امامت کا زمانہ ہے اچھا آپ کے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ہے جس میں آپ یہ جوڑ لیں کہ آدم کے زمانے سے لے کے نبی کے غدیر تک کترے سال گزرے گزر سکتے ہیں جوڑے جا سکتے ہیں حساب لگایا جا سکتا ہے کہ آدم سے لے کے پیغمبر تک کتنا عرصہ گزرا کتنا پیریٹ کتنا زمانہ کتنا وقت کتنا دہر گزرا یہ آپ جوڑ سکتے ہیں مگر کیا دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر بنا ہے جو غدیر سے لے کے قیامت تک کا حساب جوڑ دے کہ غدیر کے بعد قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا ہاں ہر آنے والے نے کہا قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے ابھی دو چار سال پہلے تو لوگوں نے عجیب اعلان کر دیا تھا کہ دو ہزار وندرہ میں بارہ میں جو ہے کلینڈر ہی ختم ہو گیا یہ نعرہ آپ نے ٹی وی پر سنا تھا کی نہیں ہر نیوز چینل والا کہہ رہا تھا بھئی قیامت آ جائے گی کلینڈر ختم دنیا ختم کلینڈر ختم دنیا ختم تاریخ ختم دنیا ختم وقت ختم دنیا ختم ساری دنیا پریشان تھی کہ بس اب اینڈ آ گیا قیامت آ گئی قیامت آ گئی قیامت آ گئی ساری دنیا پریشان تھی قبلہ بس ایک قوم تھی جو مطمئن گھر میں بیٹھی تھی میں نے پوچھا دنیا ڈر رہی ہے تم کیوں نہیں ڈر رہے انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہیں قیامت ایسے نہیں آ سکتی پہلے امامت آئے گی بعد میں قیامت ہمیں معلوم ہیں کہ پہلے امامت آئے گی بعد میں قیامت آئے گی قیامت کی کیا وجہ مجال کا امامت سے پہلے آ جا پہلے امامت بعد میں قیامت اور قیامت ہے ہی ان کے لئے جو امام کو نہ مانے قیامت ہے ہی ان کے لئے کہ جو امام کو نہ مانے جو امام صلوات پڑھیں بر محمد ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد وعالی محمد کیا مجال قیامت کی کہ وہ امامت سے پہلے آ جائے گا تو قیامت کا زمانہ کچھ کو نہیں پتا کب آئے گی مگر آدم سے لے کے غدیر تک کا جوڑا جا سکتا ہے مگر غدیر سے لے کے قیامت تک کا نہیں جوڑ سکتا ہے اب حساب لگائی آپ وہ زمانہ ہے محدود محدود کیوں ہے کیونکہ جو جوڑ میں آ جائے وہ محدود ہوتا ہے جو حساب میں نہ آپ آئے وہ لا محدود ہوتا ہے یہ زمانہ محدود وہ زمانہ لا محدود اللہ کا کمال دیکھئے نظام ہدایت پر جو زمانہ محدود تھا اس نے اس کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینیانوے حادی رکھے اور جو زمانہ لا محدود تھا اس کے لیے صرف دارہ رکھے اے پروردگار قانون تھوڑا سا بدل دے یہ ادھر والے ادھر چلے جائیں یہ ادھر والے ادھر آ جائیں کہ کیوں کم میں نے یہ ہے زمانہ زیادہ لہٰذا یہ لا محدود ہیں تو زیادہ رہبر چاہیے یہ محدود ہیں تو کم چاہیے فرمایا تو جانتا نہیں میں نے انہیں زیادہ رکھا انہیں کم رکھا تاکہ ہر انسان سمجھ جائے کہ اس زمانے میں یہ اتنے ہیں اور اس زمانے میں یہ صرف بارہ ہیں تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جتنی طاقت جتنے اختیار جتنی عظمتیں جتنے فلسفیں جتنے کمالات جتنے عروج ان ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو منیانوے میں ہیں اتنی قدرت میں نے ان بارہ کو عطا کیا ہے اتنی قدرت میں نے کن کو ان بارہ کو عطا کیا ہے اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ان بارہ میں ان بارہ میں کوئی امام ہے جسے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فضیلت میں زیادہ یہ کم 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 امام ہوتے امامت علی کی نسل میں نہیں ہیں امامت فاطمہ کی نسل میں ہیں یہی یاد رکھنا فاطمہ امم العائمہ ہیں نہیں میں نے جملہ کہا ہے فاطمہ امم العائمہ ہیں گیارہ اماموں کی ماں ہیں بس دنیا کی ماںوں میں اور فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ امت کی ماں ہونا اور ہے اماموں کی ماں ہونا فاطمہ امم العائمہ فاطمہ فاطمہ کیا امم عائمہ گیارہ امام فاطمہ کی نسل سے گیارہ توٹل کتنے ہیں بارہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ مبارک یاسین کی آیت ہے کہ اللہ نے ہر شیعہ کا علم کسے دیا ہے امام کو دیا ہے امام سمجھئے ہر شیعہ کا علم کسے دیا گیا امام کو پروردگار عالم اگر چاہتا تو یہ آیت سورہ حمد میں بھی رکھ سکتا تھا روز پڑھی جاتی یہ آیت بھئے آپ ہر وقت کی نماز میں سورہ حمد بھاجی میں پڑھتے سورہ نہیں بدل سکتے آپ تو یہ پڑھتے اس نے نہیں رکھی سورہ کوسر میں رکھ دیتے ہر بچہ روز پڑھتا نہیں اس نے سورہ مبارک یاسین میں رکھی یہ سورہ مبارک یاسین میں اس نے امام کا تذکرہ کیوں کیا آپ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جن کے دو دو نام ہیں مثلا سورہ حمد اسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے سورہ مبارک رحمان اسے رحمان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے یعنی دلہن کی طرح سجا دھجا سورہ اسی طریقے سورہ مبارک دہر اسے دہر بھی کہا جاتا ہے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے سورہ مبارک یاسین کے بھی دو نام ہیں ایک سورہ مبارک یاسین کہا جاتا ہے دوسرے کہا جاتا ہے قلب قرآن قرآن کا دل قرآن کا دل اللہ نے یہ امام والی آیت دل میں رکھی کہاں بیٹے ہیں کہاں بیٹے ہیں اللہ نے یہ قرآن والی آیت امام والی آیت قرآن کے دل میں رکھی تاکہ قیامت تک پتا چل جائے کہ جب قرآن کا دل امام سے خالی نہیں تو حافظ قرآن کا دل امام سے خالی کیسے ہوگا تو اس نے کیا کیا امام والی آیت کہاں رکھی قرآن کا دل تو ہے یاسین اور کائنات کا دل کیا ہے کائنات کا دل ہے کائنات کا دل ہے کعبہ اللہ کا کمال یہ تھا کہ قرآن کے دل میں بھی امام کو رکھا نہیں پہنچے زمین کے دل میں بھی امام کو رکھا اب نہ قرآن امام سے خالی ہے نہ زمین امام سے خالی ہے اب اگر آپ کو امامت کی مخالفت کرنا ہے تو دو کام کر چھوڑنا پڑیں گے ایک تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے ایک زمین پہ چلنا چھوڑ دیجئے جب آپ یہ کہیں گے کہ زمین پہ نہ چلیے کیونکہ قرآن ہے یاسین ہے قرآن کا دن اور کعبہ ہے زمین کا دن تو منکر امام کو اجازت نہیں کہ وہ زمین پر رہے کیونکہ زمین کے دل میں ہیں امام تو اب ہر مولی صاحب یہ کہتا ہے ہم امام کے مخالف تھوڑیں گے ہم امام کے منکر تھوڑیں گے ہم تو امام کو مانتے ہیں آپ پوچھئے کہ آپ کے کتنے امام ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو پاک چھتیس امام ہیں دوسرا کہہ گا میرے سیتیس امام ہیں کوئی کہا میرے چوتیس امام ہیں تو بھائیہ یہاں جھگڑے نہیں ہونا امام پہ کہ چھتیس ہیں کہ چوتیس ہیں کہ پہتیس ہیں امام ہیں قرآن سے آیا لہٰذا تعداد بھی قرآن بھی بتائے گا کہ کتنے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ چھتیس ہیں یا سیتیس ہیں یا آتیس ہیں یا انتیس ہیں تو قرآن نے کہا سن تاریخ والے کوئی امام تو بڑھ بھی سکتے ہیں گھڑ بھی سکتے ہیں جو تاریخ کے امام ہیں وہ بڑھائے بھی جا سکتے ہیں گھٹائے بھی جا سکتے ہیں مگر جو قرآن کے امام ہیں ان کی تعداد میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی قرآن سے پوچھو کہ امام کتنے ہیں اب جو ہم نے پورا قرآن پہا تو لفظ امام اور ترکیب امام جب جوڑی تو تعداد نکلی بارہ پورے قرآن میں لفظ امام ترکیب امام بارہ مرتبہ آئی نہ تیرہ نہ چودہ نہ تیرہ نہ چودہ نہ پندرہ نہ سولہ نہ گیارہ بارہ بارہ مرتبہ قرآن میں لفظ امام نے آکے بتایا کہ امام کی تعداد بارہ ہیں پتا چلا امت کے گھروں کے امام اور ہیں اللہ کے گھر کے امام اور ہیں یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ امام ہے اب یہ جو بارہ ہے نا بارہ ان میں آپ اگر یہ خود چاہیں تو آپس میں افتخار کر سکتے ہیں افتخار ہے اس لیے کہ ان گیارہ کے باپ کا نام امام علی ہے مگر علی بھی امام حسن بھی امام حسین بھی امام حسین العابدین بھی امام مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی بڑے امام حسن چھوٹے بھی امام افتخار کی بات ہے اسی طریقے سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حسن بڑے یا حسین بڑے نا حسن کی فضیلت کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو حسین جیسے امام کا دس سال امام رہے حسین جیسے امام کا جو دس سال امام رہے وہ حسن ہے تو اب آپ اس کو بھی کہے تو اماموں کی تعداد تو ہے بارہ مگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی نہ یہ الگ ہے اللہ نے انہیں عزت شرف برکت ہر اعتبار سے برابر رکھا بس فرق کتنا ہے کہ کچھ اماموں کو کچھ ایسی چیزیں اتا ہو گئی کہ مثلا اگر آپ پوری عصمت کی کائنات میں دیکھیں اکھلوتے ہیں مولا کائنات جنہوں نے دعوی سنو نہیں کیا علی کے علاوہ کسی نے دعوی نہیں کیا رسول اللہ نے دعوی سنو نہیں کیا امام حسن نے نہیں کیا امام حسین نے نہیں کیا امام زلن العابدین نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اگر چاہتے تو کر سکتے تھے مگر نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص ہو گیا اسی طریقے سے آپ امام رضا کی فضیلتیں دیکھیں تو امام رضا کی ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی امام کے پاس تھی اکھلوتے ہیں امام رضا جن کے نام کا سکہ چلایا گیا امام رضا کے نام کا سکہ چلایا گیا اب آپ آئیے اپنے گیاروے امام کی طرف گیاروے امام کی کچھ فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں کیا ہیں وہ فضیلتیں ہیں دیکھئے جب آپ امامت کی لسٹ بنائیں گے نا پہلے سے بارہ تک تو اس میں دو حسن ہیں ایک وہ حسن ایک یہ حسن اور کمال یہ ہے کہ اگر ادھر سے فیرز بناو تو وہ دوسرے ہیں اور ادھر سے فیرز بناو تو یہ دوسرے ہیں ادھر سے فیرز بنے گی تو وہ دوسرے ادھر سے فیرز بنے گی تو یہ دوسرے نام ہے حسن مشہور لقب کیا ہے اسکری اسکری لقا دے اور بارہ اماموں میں یہ اکھلوتے امام ہیں امام حسن اسکری جو بچپن میں کوئے میں گر گئے ہیں اب جب امام کوئے میں گرے ہیں تو وقت نماز تھا امام نقیدس میں امام کیا کر رہے تھا نماز پڑھ رہے تھا سج بتائیے کہ اگر یہاں مجلس ہو رہی ہے اور ایک بچہ کہیں گر جائے باہر خدا نہ خواستہ تو ایک شور اٹھے گا خواتین چیخیں گے بچہ گر گیا تو فطرت ہے کہ ہم لوگ مجلس چھوڑ کے وہاں جائیں گے مگر یہ ہم ہیں امت اور ہے امام اور ہے اگر امام چاہتے وقت رک جاتا ہے اول وقت کی بات تھی وقت رک جاتا وقت روک کے آپ بچے کو نکالتے ہیں مگر نہیں امام سے آکے کہا کہ حضور آپ کے صحاب زادے اچھا ایک اور بات دوں میں آپ کو اگر گھر میں دس بچے ہونا تو پھر مشکل نہیں ہے مثلا کسی کے پانچ بیٹے ہیں وہ ٹینشن نہیں ہے ایک گر گیا گر گیا چار تو ہیں بھئی یہی ہے نا گیاروے امام باروے امام یعنی بیٹا بھی ایک ہے کس کا امام کا ایک بیٹا ہے کون امام زمانہ اب جب بچہ گرا ہے تو فطرت ہے کہ لوگ آئے امام نے نماز کو ترجیح دی امام نقی نے کیا کیا نماز کو پڑھایا اب جب نماز تمام ہو گئی تو اب تو لوگ امید میں تھے کہ بھئی اتنی دیر بچہ توڑا ہی رکے گا جو کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بچہ ہے بچہ بچہ نہیں ہے یہ امام ہے اور ہمارے یہاں امام چالیس برس کے بعد نہیں بنتا ہمارے یہاں پیدا ہی امام ہوتا ہے اختیار لے کے آتا ہے فضیلتیں لے کے آتا ہے عزمتیں لے کے آتا ہے علم لے کے آتا ہے جب دسوے امام نے نماز تمام کی تو آپ کوئے کے کنارے پہنچیں قریب اور آپ نے ایک جملہ کہا وہ جملہ عجیب تھا فرمایا ہجتِ خدا کو واپس کر دیں ہجتِ خدا کو نے غور کیا واپس کر تاریخ کہتی ہے کہ کوئے کے پانی نے بلند ہونا شروع کیا کوئے کا پانی بلند ہوتا رہا بلند ہوتا رہا بلند ہوتا رہا بلند ہوتا رہا اب جو بلند ہوا اور منڈیر تک آیا تو دنیا نے دیکھا خالی امام نے نہیں دسوے نے پوری دنیا نے دیکھا تو گیاروہ امام اس پانی پہ بیٹھ کر کھیل رہا ہے بازی میں مصروف ہیں مگر کمال یہ تھا کہ اتنی دیر کوئے میں رہے لباس گیلا نہیں ہوا لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو گیا تو دسوے امام نے فرمایا سنو پانی حجت خدا کو ڈوبو نہیں سکتا اب میں جمعہ کہا پانی حجت خدا کو ڈوبو نہیں سکتا یہ گیاروے امام ہیں جو بچپن کے عالم میں پانی کی سطح پر بیٹھے رہے لوگوں کو تاجب ہو رہا ہے میں نے کہا یہ تو بیٹا ہے باپ میں باپ ہے بیٹے کو آنے دے اگر مسلح بچھا کے نہ بتایا کہ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں یہ تو باپ ہے باپ جو پانی کی سطح پر بیٹھ کے بازی میں مصروف ہیں وہ جو پردے والا آئے گا وہ مسلح بچھا کے بتایا گا کہ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں اسی کا بیٹا ہوں اچھا یہ تو امام ہے ایک نبی بھی کوئے میں گرا ہے جس کا نام ہے یوسف جب وہ کوئے میں گرے تو قرآن نے آواز دی یا جبرائیل اے جبرائیل مدد کرو کس کی ادریک نہیں کس کی کس کی یوسف کی جبرائیل آئے یوسف کی مدد کی ظاہراً بھائی قرآن کہنا نا جبرائیل مدد کرو تو یہاں بھی یہ ہوتا کہ جب بچہ کوئے میں گرا امام تھا گی آروہ آواز آتی جبرائیل جاؤ حسنِ اسکری کی مدد کرو مگر نہیں کیونکہ یہ جانتے تھے یوسف اور ہے حسنِ اسکری اور ہے اس لیے کہ جبرائیل نبوت کی مدد کر سکتا ہے امامت کی مدد نہیں کر سکتا پٹھا کے پڑھایا ہے جدِ امجد نے پٹھا کے پڑھایا ہے تو دوسری فضیلت کیا ہے پہلی تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ امامت کے دوسرے حسن ہیں ایک فضیلت کیا ہے آپ بچپن کے عالم میں جو ہے وہ کیا کوئے میں گر گئے پھر چودہ ماسومین میں اکیلے ہیں جو اسکری ہیں چودہ ماسومین میں اکیلے اکھلوتے اسکری کچھ کہتے ہیں اسکری کا ملک جو ہے سپائی ہے جب ہم لوگ عراق جاتے ہیں کہیں اسکری ہم سمجھتے ہیں کہ سپائی ہے نہیں سپائی نہیں ہے آپ جائیے جو لشکروں کو اپنے اشاروں پر چلائے اسے اسکری کہا جاتا ہے آپ بڑی تاجیو سے دیکھ رہے ہیں کہ جی لشکر ان کی انگلی پر کیسے چلے گا یہ تو لشکر ہے جو اشارے پر چل رہا ہے اگر یہ اپنی پر آ جائیں تو کائنات کو اشاروں پر چلائیں سورج پلٹائیں ستارہ بلائیں مردہ جلائیں چاند کے دو ٹکڑے کریں اگر یہ اپنے اختیار تو کیوں یہ لقب پڑا بھئی امام حسن کا یہ لقب اسکری کیوں پڑا جانتے ہیں تو بادشاہ تھا اب باسی چھ بادشاہوں کا زمانہ گزرہ امام کے زمانے میں چھ اور تین آپ کے اہدے امامت میں گزرے ہیں اس نے اچھا ہر آدمی کیا سوچتا جو دنیا بھی آدمی ہوتا وہ اپنے کو سامنے والے کو اپنے ہی جیسے سمجھ کے اس کو متاثم کرنا چاہتا تو اس نے امام کو بلا اور بلا کہا کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا تو نبے ہزار کا لشکر دکھایا کتنے کا نبے کا اور کہا کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ تلواریں نکالیں گے میں اشارہ کروں تو یہ تلواریں اٹھائیں گے میں اشارہ کروں تو یہ جن کے لیے آمادہ ہو جائے گے امام نے کہا بس کہا کہ یہ تیرا لشکر ہے کہا کہا میرا بھی لشکر دیکھے گا اس نے کہا ان کا لشکر کہا سے آیا ہے ان کا لشکر کہا سے آیا ہے تو امام نے آسمان کی طرف دیکھا اشارہ کیا آسمان شگافتہ ہوا کہ اب دیکھ اب میرا لشکر آئے گا وہاں سے فرشتے سپاہیوں کی ڈریس میں تلوارے لے کے اترنا شروع ہوئے تعداد نبے ہزار سے زیادہ تھی بادشاہ کانپ گیا امام نے فرمایا سن یہاں کے لشکر پہ حکومت کرنا اور ہے وہاں کے لشکر پہ حکومت کرنا اور ہے میں اسکری ہوں یہ اسکری ہے اچھا اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت جانتے ہیں آپ امام حسن ہسکری کی فضیلت کیا امام حسن ہسکری کی فضیلت یہ ہے کہ آخری امام جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں امام زمانہ کہتے ہیں ان کا ایک لقب ہے قائم قائم کسے کہتے ہیں قیام کرنے والے جو کھڑا ہو لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو قائم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت قیام کریں گے ظلم کے خلاف کیا کریں گے قیام کریں گے ظلم کے خلاف تو کریں گے نا ابھی کیا نہیں نا بھئے کریں گے کیا نہیں مگر علومہ کہتے ہیں کہ یہ جو قائم کہا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ قیام کریں گے نہیں قیام تو کریں گے ہی امام قیام کر چکے کھڑے ہو چکے امام کا یہ واحد لقب ہے قائم آل محمد جس کے لیے علومہ نے لکھا روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت کا یہ لقب آئے تو انسان پر واجب ہے کہ قد کے ساتھ کھڑا ہو جائے قد کے ساتھ روایت کا جملہ یہی ہے کہ جب امام کا یہ لقب قائم آل محمد لیا جائے تو جو سنے وہ قد کے ساتھ کھڑا ہو جائے قد کے ساتھ حسنِ اسکری کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے حسنِ اسکری کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو وہ قائم آل محمد ہے مگر جس کے لیے قائم آل محمد کھڑی ہو وہ حسنِ اسکری ہے کون ہے وہ حسنِ اسکری ہے عزیزانِ گرامی یاد رکھیے گا اہلِ بیت علیہ السلام کی باتیں اہلِ بیت علیہ السلام کے واقعات اہلِ بیت علیہ السلام کے یہ قصے آپ کو اس لیے نہیں سنایا ایک سلاوات پڑھیں آئیے مرحبا آئیے 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 دیکھئے اہدِ حاضر کا ایک بہترین خطیب آئیے ایک اور سلاوات ارے نعرہ تو ایسے پڑھیں لگائیے کہ جو حق ہے ایک اور سلاوات پڑھیں برمحمد والے سلاوات پھر پڑھیں ملجل کے برمحمد تائم کیا ہو گیا ہو گیا نا ٹھیک ہے تو یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں آپ کو کہ آپ اماموں کی عزت کریں نہ عزت کرنے کے لیے نہیں اس لیے کہ عزت تو اماموں کی دشمن بھی کرتے تھے چاہے وہ خوف میں کرتے تھے مگر کرتے تھے یہ باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کریں عزت کرنا اور ہے باتوں پر عمل کرنا اور ہے یہ باتیں حسن امام حسن اس لیے نہیں سنائی جائیں گی کہ آپ ان پر خالی سنکے عزت ہے ہمارے امام حسن نہیں عزت کرنا آپ کی مجبوری نہیں ہے آپ کے حسب نصب کا تقاضہ ہے آپ کریں گے آپ کے خمیر میں آپ کے زمیر میں ودیت ہو چکی ہے بات کہ جب کسی امام کا تذکر آؤ تو آپ احتراماً اس ذکر کو سنیں مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ عزت تو سب کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور دشمن بھی کرتے ہیں جانتے ہیں جس وقت امام کا زمانہ تھا سخترین زمانہ گزرا ہے امام حسن اسکری کا حکومت کی طرف سے یہ آرڈر تھا مجبوراً میں لفظ آرڈر کہہ رہا ہوں تاکہ میری قوم کا جوان سمجھیں کہ آپ ہر روز پیر کے دن ہفتے میں پیر اور جمعہ رات میں دربار میں آئیں گے حاضری لگائیں گے کیوں جب رہ آئیں اور ماں حالات کیا ہوتے تھے جانتے ہیں حالات یہ ہوتے تھے کہ لوگ شور اور غل اور چیختے تھے چلاتے تھے کیوں لیکن مثال میں مثال کے طور پر کوئی بڑا عالی مدینی آ کے بیٹھ جائے اللہ نایت اللہ سیستہ نہیں آ جائے آپ شور اور غل مچائیں گے مچائیں گے احتراماً چھوک رہے ایک آدمی آب بیٹھا ہو آپ ہستے رہے سامنے والے کیا جائے رہے معمولی آدمی ہیں اس کا کوئی روب دب دبائی نہیں وہاں کیا حالات ہیں ماں جی وہ غریب حالات ہیں باڑشاہ نے پتکے پالی تھی وہ لاکے دربار میں چھوکتا تھا گھوڑوں کے ہنہنانے انتوں کے گھنٹیوں کی آواز آتی تھی اور امام سے کہتے تھا اب آپ آئیے جو تاکہ لوگوں پہ جو ان کا دب دبا اور روب اور غلبہ ہے وہ کم پڑ جائے مگر تاریخ کو لکھنا پڑا کہ جب امام حسن عسکری لوگوں کی حسی بند ہو جاتی تھی خالی حسی نہیں گھوڑوں کا ہنہنانہ بند ہو جاتا تھا گھنٹیوں کا ہنہ بند ہو جاتا تھا سمجھ رہے نا کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جنہیں اس لیے لایا جاتا تھا کہ وہ امام کی توہین کریں جب امام آتے تھے وہ ہی کھڑے ہو جاتے تھے جب امام جاتے تھے تو باچہ پھوچھتا تھا کہ میں نے تو تمہیں اس لیے دربار میں بلایا تھا تاکہ تم حسن عسکری کی توہین کرو تم کھڑے کیوں ہو گئے تو آنے والے گئی جب آردے تھے بادشاہ ان کی عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے اس کے ہاتھ میں ان کا احترام ان کا اکرام ان کی عزت ان کی عظمت کا مالک وہ ہے اس نے وعدہ کیا یہ اختیار ہے اچھا ایک جملہ اور کہوں گا آپ کی خطروں نہیں یہ تو ہیں آخری حسن یہ آخری حسن ہے جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا حسن عسکری آئیے آپ کو حسن مجتبہ کا دکھاؤں یاد رکھئے گا جیسے امامت کا مزاج نہیں بدلا اکتر صاحب بولونا قبلہ میں جملہ کہہ رہا ہوں جیسے اماموں کا مزاج نہیں بدلا ویسے ہی بادشاہت کا بھی مزاج نہیں بدلا وہ بھی ہمیشہ اسی بات پر رہی کہ صرف اماموں کو زیر کیا جائے ان کی توہین کی جائے ان کو نیچہ دکھایا جائے جب امام حسن کا زمانہ تھا اور بادشاہ آیا ہے مدینے میں تو لوگ اس سے ملنے آتے تھے سب آئے امام حسن نہیں آئے جب نہیں آئے تو اس نے غلام کو بھیجاؤ بھیج کے کہا کہ جاؤ حسن سے کہو کہ ہم سے آ کے ملیں امام حسن نے کہا ہم اپنے وقت میں آئیں گے اس نے کہا ابھی چلیے غلام نے کہا ابھی چلیے امام نے کہا ہم اپنے وقت بنائیں گے اس نے کہا آپ کا وقت کونسا ہوگا میرے ساتھ چلیے جب بادشاہ نے بنایا فرمایا تیرے ساتھ نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم محتاج زمانہ نہیں ہم امام زمانہ ہیں ہم امام زمانہ ہیں ہم وقت کے مالک ہیں ہم کائنات کے نشب و فراز کو سمجھتے ہیں چلا گیا بادشاہ نے آ کے اس نے کہا غلام نے کہ حضور میں امام حسن کے پاس گیا تھا یہ پہلے ہی ماں حسن ہے مائلی ساخری حسن کی ہو رہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو آنکہ کہا بادشاہ سے کہا کہ حضور امام حسن نے کہا اپنے وقت میں آئیں گے اس نے کہا وہ جو دربان بار کھڑا ہے اس کو بلاؤ وہ جو گیٹ کی پر تھا اس کو بلائے گیا اس کا کام کیا تھا جب بھی کوئی شخصیت آتی تھی وہ پردہ ہٹاتا تھا اس نے کہا سنو حوالدار آئے چوکیدار آئے تھاندار آئے امیر آئے غریب آئے فقیر آئے رئیس آئے علم آئے جاہل آئے سب کے لیے پردہ ہٹانا مگر جب علی کا بیٹا حسن آئے تو اس کے لیے پردہ نہ ہٹانا حسن خود پردہ ہٹا کے آئے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ امام کی توہین ہوگی امام کی رسوائی ہوگی امام کو احساس کمتری کا احساس ہوگا یہ ٹھیک ہے میں باہر کھڑا ہوگا جب ہی تو دیکھے گا اس نے دیکھا کہ امام حسن آ رہا ہے دوڑ کے اندر آیا بادشاہ تک پڑھا انہوں نے بادشاہ سلامت کا کیا ہوا کہ قیامت آگئی کہ کیا کہ حسن آ رہا ہے ایسا لگا کہ واقعا قیامت آگئی وہ اب بادشاہ ہی لگیا کہ حسن آ رہا ہے کہ یہی رک کہ باہر نہ جانا اس لیے کہ باہر گیا تو پردہ ہٹانا پڑے گا ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں میں اس جملے پر کہ یہی رک باہر نہ جانا اب سمجھئے کہ یہ ہے گیٹ وہ پہلے باہر کھڑا ہوتا تھا اب اندر کھڑا ہو گیا دیوار کی بغل میں بادشاہ نے کہا تھا کچھ بھی ہو پردہ نہیں ہٹانا حسن خود پردہ ہٹا کے آئیں گے تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حسن نے پہلے دربار کی پہلی پیڑی پر قدم رکھا آدھا پردہ اٹ گیا ارے آپ کے سننے پہ سلام ہے بھائی آدھا پردہ اٹھا جیسے ہی پردہ اٹھا ڈاکٹر صاحب پوری توجہ بول صاحب پوری توجہ جیسے ہی آدھا پردہ اٹھا تو بادشاہ نے بھور کے غلام کو دیکھا یہ پردہ کیسے اٹھا اس نے کہا مجھے کیا پتا میرے ہاتھ تو یہاں بند ہیں کہاں بیٹھے ہیں میری کیا خطہ میرے ہاتھ تو یہاں بند ہیں امام نے دوسرا قدم رکھا پردہ اور اٹھا امام نے تیسرا قدم رکھا پردہ جا کے لگ گیا چھت میں امام نے دربان میں کھلو کے گا اوہ بادشاہ سن تیری حکومت یہاں تک تھی میری امامت وہاں دے گئے یہ اختیار امام ہے تیری امامت تیری بادشاہت یہاں تک ہے میری امامت وہاں تک ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب امام حسن آئے امام حسن اسکری دربان میں آئے یہ بتقل آکے چھوڑ دینا کیوں؟ کیونکہ جب امام بات کریں گے تو بتقل بولنگ خوب بول رہی تھی بتقل جب تک بادشاہت بیٹھا تھا بتقے خوب بولی خوب جب امام حسن آئے گھوڑوں نے بولنا بن کر دیا ہینے نانا بن جو اس کے سپائی تھے انہوں نے بولنا بن اس نے اشارہ کیا بتقلاؤ بتقلائی بتے چھوڑی گئی اب بادشاہ دیکھ رہا کہ یہ چپ نہیں ہو رہی تھی اب بول نہیں رہی اب بول نہیں رہی امام حسن اسکری نے کہا میں جاؤں اس نے کہا حضور جائیے وہ امام نے باہر قدم رکھا کو نے پھر بولنا شروع کر دیا پتا چلا بادشاہت سپاہیوں پہ اختیار رکھتا ہے امامت کائنات پہ اختیار رکھتا ہے آگے اب پروگرام یہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے امام حسن کو قتل کر دیا جائے امام حسن اسکری کو قتل کر دیا جائے ختم کر دیا جائے مگر حکومت کے دامن کے دا لا ہے کیسے کیا جائے گا کیا ہوگا کہ جی ایسا کیا جائے کہ ایک گھوڑا مانگایا گیا گھوڑا مانگایا گیا ایک ایسا گھوڑا جو اپنی پشت پر کسی کو سوار ہونے ہی نہیں دیتا تھا گھوڑا مانگایا گیا بادشاہ نے کہا پہلے ہم اس کا امتحان لیں گے وہ نے کہا اللہ سپاہی تم کوشش کرو وہ گیا ادھر لات لگی ادھر ملا وہ نے کہا وزیر تم پتہ چلا کوئی بھی گیا اس کے لگام کو بھی نہیں چھپایا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہی گھوڑا آئے یہ گھوڑا آئے کہ اب امام حسن اسکری کو گلائے امام قید میں تھے یہ وہ امام ہے جو چار سال کی عمر میں قید میں گیا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مدینے سے جب سام رہا ہیں تو چار سال کی عمر میں قید میں گیا کل عمر مبارک جو اٹھائیس برس ہے ٹوانٹی ایٹ اٹھائیس برس کے اندر حکومت کو اتنا مجبور کر دیا کہ حکومت پریشان ہے بلائے گیا امام حسن امام حسن اسکری کو امام تشیب لا اب باسی بادشاہ بیٹھا کیا بات ہے وہ کھڑے اچھا لوگوں کو اس لیے بنایا گیا تاکہ گوار ہیں گوار آئیں گے کہ ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں گھوڑے نے حملہ کیا گھوڑا ہے جانور اور جانور کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے بھئی اگر گھوڑا امام پہ حملہ کرے گا تو انہوں کہیں گے گھوڑے نے حملہ کیا گھوڑا ہے جانور جانور کو کیا پتا کہ امام اور جملہ کہوں خدا کی تصم کسی زمانے کے جانور کو پتا ہی نہیں چلا کہ امام کیا ہوتا ہے نہ اس زمانے کے جانوروں کو پتا تھا نہ اس زمانے کے جانوروں کو پتا ہے دیکھیں جی یہ انوان جو ہے یہ جب دیا گیا ہے تو اس پر پڑھنا بھی اور جب پڑھنا ہے تو سننا بھی آپی کو ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی پڑھوں اور میں ہی سنوں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کیوں سلمان صاحب صاحب کیوں قبلہ ہے اب وہ لائے گیا گھوڑا امام بیٹھے تھے امام نے کہا ہمیں کیوں بلایا کہا حضور اس لیے بلایا کہ آپ اس گھوڑے پر سواری کریں امام نے کہا ٹھیک ہے امام آگے پڑھے گھوڑے نے جب امام کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو خاموشی سے کھڑا ہو گیا امام گئے گھوڑے پر بیٹھے ایک کعوہ دیا اترے پھر کرسی پر آکے بیٹھ گئے پورے مجمع کو دیکھا کہا اب تم جاؤ سپائی گیا تو گھوڑا پھر اسی انداز میں ہاتھ نہیں لگانے دے رہا پشت پر بیٹھنے نہیں دے رہا اس نے کہا حضور ایک دفعہ پاور جائیے امام پھر گئے پھر گھوڑے کے قریب گئے گھوڑے پر سوار ہوئے ایک چکر دیا کعوہ پھر اتر کے پھر آگیا اس نے کئی دفعہ ٹرائی لیے اپنوں کو بھیجتا ہے تو گھوڑا مارتا ہے امام جاتے ہیں تو سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے اس نے کہا مشکل کیا ہے یہ ہمارے والوں کو سواری نہیں دے رہا آپ کو آسانی سے سواری دے رہا ہے اگر میں ہوتا تو یہی کہتا کہ یہ ہے جانور 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 کو سواری نہیں دیتا جانور جانور کو سواری نہیں دیتے جانور انسان کو سواری نہیں دیتے چونکہ انسانیت کے کعبے کا نام ہے حسنِ اسکری یہ حضاب کیفیت دیکھیں اختیار دیکھئے امامت کے اختیار امام بار بار گئے گھوڑے کو سوار ہوئے اس نے کہا کمال ہے امام چلے گئے گھوڑا پھر اسی کیفیت میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہم گھوڑوں کا احترام ایسی نہیں کرتے ہم گھوڑوں کا جکت تاریخ میں جو اچھے گھوڑے ملے ہیں ہم آج تک ان کی شبی بنا کے نکال رہے ہیں اگر یہ گھوڑا اچھا نہ ہوتا تو اس کا تذکرہ سر ممبر توڑی ہوتا اور جو دورے ہیں ہم ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جب شبِ آشور شامِ غریبہ امامِ حسین جس میں مبارک کو گھوڑوں سے پامال کرنے کا موقع آیا تو گھوڑے لائے گئے انہوں چاہا کہ گھوڑے دوڑائیں 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 چلے آگے نہیں چلے وہ کوشش کرتا رہا گھوڑے آگے نہیں بڑے اس نے بڑی کوشش کیا آگے نہیں بڑے جب نہیں بڑے نہیں بڑے نہیں بڑے اس نے کہا یہ نہیں دوسرے گھوڑے لاؤ تاریخ کہتی ہے سات یا آٹھ یا نو زیادہ سے زیادہ نو گھوڑے تھے جن کو سموں کو تیار کیا گیا اور انہی نو گھوڑوں نے کربلا کے شہدہ کے لاشوں کو پامال کیا سب گھوڑوں نے منع کر دیا انہی نو نے ان نو پہ علماء نے تحقیق کی ہے کہ یہ سارے گھوڑوں نے منع کر دیا یہی گھوڑے کیوں نکل کے آئے تو اب جو تحقیق کی ان کے جو شجرے پڑھے گئے تو پتا چلا کہ شجروں میں عیب تھا شجرے خلاب تھے نسلوں میں عیب تھا پتا چلا انسان ہو یا جانور امام کے مقابلے پہ جب بھی آئے سمجھ لینا نسل بھی خلاب ہے شجرہ بھی خلاب ہے حضب بھی خلاب ہے نسل بھی خلاب ہے سلام بڑے بر محمد ہساب نساب شجرہ جو اچھے ہیں ان کا احترام کیا جا رہا ہے جو برے ہیں ان پر لانت کی جا رہی ہے لانت اب لانت تک بات آگئی تو یہ خدمت میں آپ کے جملہ اور عرض کر دوں کسی نے امام سا کے سوال کیا مولا میں ضعیف ہو گیا ہوں بڑا میرے بدن میں طاقت قدرت توانائی نہیں ہے کہ میں آپ کے دفاع کے لیے تلوار اٹھا کے میدان میں جاؤں بڑا ہو گیا ہوں میری عمر سو سال ہے اسی سال ہے نبی سال ہے یہ جتنی بھی ہے میں بڑا ہوں میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے دفاع کے لیے تلوار لے کے میدان میں جاؤں مگر مولا عرمان بہت ہے کہ آپ کے دشمنوں پر تلوار چلاتا آپ کے دشمنوں کو زیر کرتا آپ کے دشمنوں کے سروں پر سوار ہوتا آپ کے دشمنوں کے سرختن میں جدائی کرتا سنو گے امام حسن ایس کریم نے کیا کہا خدا کی قسم یہ نسخہ لے کے جانا اور دعا دینا امام فرماتے ہیں سن اگر تیرے دل میں یہ ارمان ہے کہ تو ہمارے دشمن کے مقابلے پر تلوار لے کے آئے اور ان کو زیر کرے ان کے سرختن میں جدائی کرے مگر جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تو آئے اور آ کے دشمن کا مقابلہ میدان میں کر تو سن گھبرانا نہیں ہم تجھے اس فضیلت سے دور رہنے نہیں دیں گے پھر مولا کیا کروں کیا کچھ نہ کرنا بس مسلح پہ بیٹھ کے ہمارے دشمنوں پر لانت بھیجنا لانت بھیجنا تیرا کام ہے جہاد کا سواب تلانا ہمارا کام ہے پتا چلا دشمن اہلِ بیت پر لانت کرنا بھی جہاد لکھا جاتا ہے دشمن پر لانت کرنا یہی وہ امام ہے جس نے مومن کی علامت بتائی دی مومن کی علامت مومن کی پہچان مومن کی شناخ کیا پہچان ہے مومن کی ہم سوچتے ہیں جس کے ماتے پہ اتنا بڑا ٹکہ ہو وہ مومن یہی ہے یہ سوچتے ہیں ہاتھ میں لمبی سی تصویح ہو مومن آج گھنٹے مسلح پہ بیٹھے وہ مومن نہیں ہے تمہارا گیاروہ امام فرماتا ہے کہ ہمارے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دن میں اکیامن رکت نماز پڑھتا ہے ایک دن میں اکیامن رکت نماز پڑھتا ہے اپنے اس ہاتھ کی اس انگلی میں اقیق کی انگوٹی پہنتا ہے اب دیکھئے آپ کے مزاج کی قریب آکے امام نے جملہ کا فرمایا وہ سجدگاہ سجدہ خاک شفا پہ کرتا ہے مومن کی علاوہت کیا ہے سجدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹائی پہ سجدہ کرنا اور ہے چٹائی پہ سجدہ کرنا اور ہے خاک شفا پہ سجدہ کرنا اور ہے کیا علامت بتائی علامت یہ ہے کہ ایک دن میں اکیامن رکت نماز پڑھتا ہو اس ہاتھ کی سنلی میں اقیق کی انگوٹی پہنتا ہو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو نماز میں بسم اللہ با آواز بلند پڑھتا ہو اب آپ اسے تبرہ مانئے تو کیا کریں گے مگر امام کے جملے اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وہ آزان میں حیاء اللہ خیر الامل با آواز بلند کہا کرتا ہو نہیں پہنچے نہیں پہنچے حیاء اللہ خیر الامل بتا دیا حیاء اللہ خیر الامل کہنے والے ہمارے ہیں السلاة و خیر من النوم کہنے والے تمہارے ہیں سید بیبر محمد والے محمد علامت ہے مومن یہ کیا ہے مومن کی علامتوں میں سے ہے گیار میں امام ہے حجتِ خدا ہے ولیِ خدا ہے منسوس من اللہ ہے کائنات کی تنابوں پہ اختیار رکھتا ہے اگر چاہے تو زیر کو زبر کر دے زبر کو زیر کر دے یہ اختیار امام ہے یہ تو ہماری پرابلم ہے کہ ہماری قوم ان باتوں کو اس لیے ایسی سنتی ہے کیونکہ یہاں سے پڑھے نہیں گئے پر نہ ایک جملہ کہوں شاید آپ کی جذبات کو اس سے احساس ہو اگر خیبر حسنِ اسکری کے زمانے میں ہوتا تو حسنِ اسکری ہی اکھارتے اگر خیبر امامِ حسنِ اسکری ہی کے زمانے میں ہوتا تو خیبر امامِ حسنِ اسکری ہی اکھارتے اور اگر مرحب امامِ نقی کے سامنے آتا تو مرحب کو امامِ نقی ہی مارتے اور اگر کربلا میں موسیع قازم ہوتے تو یزید کو واسیلِ جہنم امامِ حسنِ کربلا میں تلوار لے کے یزید کی گردن اُلانے نہیں گئے مگر کربلا میں حسنِ نے تلوار چلائی ہے قتل یزید ہوا ہے مرا یزید ہے قتل یزید ہوا ہے یاد رکھیے گا ان کی کوئی فضیلت بھی انہوں نے خود تلاش نہیں کیا اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ حجتِ خدا ہیں یہ ہر ان کا عمل مرضِِ الٰہی کے مطابق ہے وَمَا تَشَاؤُونَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے کیا ہے اللہ چاہتا ہے امامِ حسنِ اسکری امام کی تفسیر بھی ہے اور اب تو الحمدللہ وہ تفسیر جو ہے جو امام حسنِ اسکری کی ہے وہ اردو زبان میں ترجمہ ہوکے باز بوک ایجنسی نے چھاپ بھی دی ہے آپ مانگائیے لیجئے اس لیے کہ وہ میراز ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر شیاء کے گھر میں دو چیزوں کا ہونا مولانا بہت ضروری ہے ایک قرآن ایک نحج البلاغہ اور ایک صحیفہ کاملہ یہ ہماری میراز ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شرح آج ایامِ ازا کا یہ آخری رات ہے آخری رات مگر یہ بھی آپ سے گزارش ہے اس جملے کو محسوس کیجئے گا اور لے جائیے گا کل ہم سے ایامِ ازا رخصت ہو رہا ہے حسین نہیں کل ہم ایامِ ازا کو الگیدہ کہہ رہے ہیں حسین کو نہیں اس لیے کہ جو حسین کو الگیدہ کہہ دے وہ شیائی نہیں ہے حسین تو ہمارے دلوں میں لباس بدلنے کا نام محرم نہیں ہے کردار کو بدلنے کا نام محرم اس بات کا خیال لکھئے گا کہ کل کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے لباس بدلہ کردار میں بدل جائے نہیں محرم جا رہا ہے ماہِ ازا رخصت ہو رہے ہیں ایمامِ حسین رخصت نہیں ہو رہا ہے ایمامِ حسین کے قتل کی حرارت ہر شیعہ مومن کے دل میں جانتے ہیں ایمامِ حسینِ اسکری کا زمانہ وہ تھا جس میں جاسوس عورتیں ایمامِ حسینِ اسکری کے گھر میں بٹھائی جا رہی تھے کیوں؟ کیونکہ دو مسئلے تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ زمانہ وہ تھا جس میں شیعہ جوتے وہ متحد ہو چکے تھے جڑ چکے تھے تنظیموں کی صورت میں کیونکہ ایمامِ حسینِ اسکری ہی وہ تھے جنہوں نے اپنے بعد نائب کا سسٹم بنایا اپنی زندگی میں ایمام نے نائب مقرر کر دیئے تھے کہ یہ فلا شہر کا نائب ہے فلا اور باقیدہ ان نائبوں کو بلا کے ایمام نے بتایا کہ آج کے بعد اگر تم خمس ہم تک نہ پہنچا سکو تو ہمارے نائبین کو دیا کرو اور پھر نائبین کو بتایا کہ یہ خمس تمہیں کہاں کیسے اور کب خرج کرنا ہے یہ ایمامِ حسینِ اسکری کی زندگی ہی میں قانون بن چکا تھا کہ ایمام کا نائب کون ہوگا کہ آیا نائبِ ایمام غیرِ معصوم ہو سکتا ہے یہ ایمامِ حسینِ اسکری نے قانون بنایا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پہلی مشکل تو یہ تھی دشمن کے لیے کہ شیعہ منظم ہو گئے دوسری یہ تھی کہ ایمام نے عقیدہِ مہدوی کو بلند کیا لوگ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو ان کے بعد ایمام بنے گا وہ کون ہے ایک ہی بیٹا ہے ایمام نے ان کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو تاریخ بھی کرانا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد ایمام ہے کیسے کرانا ہے ایمام ایک شخص آیا ہے قم سے جو وہ قم سے آیا تو اس نے ایمام سے کہا کہ مولا میرے دل میں یرمان ہے کہ میں آپ کے اس صحابزادے سے اس بیٹے سے ملاقات کروں جو آپ کے بعد ایمام ہے یعنی ایمام زمانہ میں یہ خونس لے کے آیا ہوں یہ رقم لے کے آیا ہوں تو ایمام نے فرمایا کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے دھائی یا تین سال کا یہ رقم اس کے حوالے کر دی اب وہ جو وہاں رقم لے کے پہنچا تو پتا چلا کہ وہاں تین چار نائبین اور رقم لے کے بیٹھ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مولا اس تھیلی میں اتنے سکھے ہیں اتنے درہم ہیں اتنے دینار اس میں اتنے ہیں اب ایک نے جو کہا مولا اس تھیلی میں اتنے سکھے ہیں ایمام کا بچپن ہے دھائی یا تین سال کے ایمام زمانہ اور سامنے والا نائب کہہ رہا ہے کہ مولا اس کے اندر اتنے سکھے ہیں اتنے درہم ہیں اتنے دینار ہیں ایمام نے کہا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے اس میں اتنے درہم ہیں اتنے دینار اس نے کہا نہیں مولا میں گن کے لائے ہوں کہا نہیں گن کہا مولا آپ نے گنا نہیں کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس نے تھیلی انٹی امام حسن اس کے لیے دیکھ رہے ہیں اب جو گنا تو جتنے امام نے درہم کہے تھے اتنے درہم نکلے جتنے دینار کہے تھے اتنے دینار نکلے اس کے بعد امام نے اس دیناروں میں سے اٹھایا کہ جب تو کم جانا تو فلا مومنہ ہیں اسے لے جا کے یہ رقم دینا اور کہنا کہ تیرے زمانے کے امام نے بھیجایا تیرے زمانے کے امام نے بھیجا امام کے لیے دشوار کیا تھا امام کے لیے سخترین مرالہ تھا اپنے بیٹے کو حکومت سے بچانا ظلم سے بچانا بربریہ جور تشدد اس سے امام کی پاس کرتا اس لیے کہ عقیدہ مہدوی پوری دنیا پچھا چکا تھا کہ ایک مہدی ہے کہ جو پردے میں جائے گا اور جو جب ظہور کرے گا تو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بردے گا سخترین مرالہ تھا تاریخ کہتی ہے کہ امام میں آئے ہیں حسن عسکری کو زہر دے دیا گیا امام کا ایک غلام ہے امام نے اسے بلایا پہلی ملاقات امام کی زہر کے بعد اسی سے ہوئی وہ آیا اس نے دیکھا کہ چہرے کا نگ متغیر ہے امام نے فرمایا کہ مجھے زہر دے دیا گیا کہا مولا میں کیا کروں گا یہ سوچ کرو نا کہ آج تک جب آم میلسک کرتے تھے تو سیدہ رومان لے کے آتی تھی آج زمانے کا امام رومان لے کے آیا ہے اس لیے کہ آج زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے کربلا کا سب سے بڑا زدہ آج یتیم ہو رہا ہے جس کے مرسیے زیارتوں کی شکل میں موجود ہیں زیارتیں جامعہ موجود ہیں وہ امام جو فرماتا ہے کہ سلام ہو شہید پر جس کا لاشہ وقت زبانہ زین پر تھانا زمین پر وہ امام جس نے فرمایا کہ سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیرے کھا گئے ہیں وہ امام یتیم ہو رہا ہے جس نے مرسیہ پڑھا سلام ہو اس بچی پر جس کے رخصاروں کی رنگت بدلتی رہی ہے امام نے کہا خادم کو بلایا اور بلا کہا کہ میں مجھے زہر دے دیا گیا ہے اس نے کہا مولا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں پیاس کی شدت ہے پانی پھلا دیا وہ گیا پانی لے کے آیا امام حسن عسکری کو پانی دیا ہاتھ میں اتنی کا اکتار تھی کہ پانی گر گیا امام کی زوجہ آئیں پانی لے کے آئیں امام کو دیا پانی گر گیا امام سمجھ گئے اپنے غلام کو کہتے ہیں بغل کے کمرے میں میرا بیٹا سو رہا ہے جانتے ہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وونے کے لیے ہی جملہ کافی ہے مسائبوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی احساس دیکھا جاتا ہے جس وقت امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں اس وقت امام زمانہ کی عمر پانچ برس ہے کتنے برس ہے پانچ برس ہے جب امام تشریف لائے تو امام نے کہا بابا کیا ہوا آقا میرے لال یہ وقت آخر ہے تیرے بابا کو زہر دے دیا گیا بابا کیا چاہتے ہیں میرے لال مجھے پانی پھلا دے پانچ سال کے امام زمانہ گئے ہیں پانی لائیں اپنے ہاتھوں سے پانی پھلایا ہے اپنے ہاتھوں سے پانی پھلایا ہے اور جب پانی پی چکے تو امام حسن اسکری نے امام زمانہ کو گلے سے لگایا اور کافی دیر تک گریہ کرتے رہے ہیں بی بی نے پوچھا کہ مولا رو کیوں رہے ہیں کہتے ہیں بتاؤ پانچ سال کے عمر میں میرا بچہ یتیم ہو جائے گا یتیمی بہت بڑا احساس ہے بہت بڑا احساس ہے پانچ سال کے عمر میں امام زمانہ یتیم ہو سمجھ گئے نا پانچ سال کے عمر میں اگر اجازت ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹھ کے بات کروں جانتے ہیں جس وقت جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی ہے اس وقت جناب فاطمہ کی عمر بھی پانچ برس تھی جب جناب فاطمہ یتیم ہوئی ہیں اس وقت جناب سیدہ کی عمر بھی پانچ برس تھی جب جناب زینب یتیم ہوئی ہیں جناب سیدہ نے اس دنیا سے پردہ کیا اس وقت جناب زینب کی بھی عمر پانچ برس تھی جس وقت امام زمانہ یتیم ہوئے امام زمانہ کی بھی عمر پانچ برس تھی مگر ایک جملہ کہو مولا جب آپ یتیم ہوئے تو عمر پانچ برس تھی مگر جب شکینہ یتیم ہوئی عمر سالے تین برس مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ اے مولا آئیے یہ آپ کے بابا کے ازادار آپ کو پرسا دینے آئے ہیں اے آخری امید جہاں اے نرجس کے یوسف آئیے دیکھئے یہ آپ کے بابا کو رونے آئے ہیں جانتے ہیں پانچ برس کے ہیں امام جس وقت داغے یتیمی ملا ہے مگر اس کے باوجود بھی باب کو غسل دیا گیا ہے امام حسن اسکری کو غسل دیا گیا ہے کفن پہنایا گیا ہے جنازہ شان سے اٹھا ہے سامرا میں حکومت کے لوگوں نے شرکت کی ہے جنازے میں آکے اس کے بعد امام زمانہ نے خود نماز پڑھا ہی ہے ہاں پھئی ایک بیٹے کا یہی تو حصول ہے جو بیٹا ہوتا ہے وہی تو یہ کرتا ہے کہ باب کو غسل بیٹا دیتا ہے کفن بیٹا پہناتا ہے نماز میل بیٹا پڑھاتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا اے زمانے کے امام کتنے خوشنصیب ہیں کہ باب کو غسل دے دیا باب کو کفن پہنا دیا پاچ سال کیون میں آئیے کربلا چوبیس برس کا سجاد گنجے سعیدہ سے یہ کہتا ہوا گزرہ بابا مجھے معاف کر دینا کفن کفن نہیں دیکھ سکتا بابا کیوں اس لیے کہ کھپی کے سر پہ چادر نہیں جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ہے باب دلہ کے پانچ برس کہنا امام ہاں پانچ برس کے امام نے بابا کو سپرد خاک کیا لوگوں نے آکے امام کی خدمت میں تازیت پیش کی کیسے تازیت پیش کرتے ہیں تازیت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا یہی تو طریقہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں گلے سے لگا کہتے ہیں خدا تمہیں سبر دے تمہارے سر سے سائے پدری اٹ گیا یہی ہوتا ہے نا یتیموں سے ملنے کا حساس انداز یہی ہوتا ہے نا لوگ آکے یتیموں کو پرسا دیتے ہیں ہاں میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا آپ یتیم ہوئے تو لوگ آپ کو پرسا دینے آگئے عمر آپ کی پانچ برس تھی مگر پرسا دیا گیا مولا آئیے میں شام غریبہ آپ کو دکھاؤں کہ لوگوں نے سکینہ کو کیسے پرسا دیا خیموں میں آگ لگائی گئی لوگ خیموں میں داخل ہوئے کسی کی نگاہ سکینہ کے گوشواروں پر پڑی سالم آگے بڑھنا شروعا سکینہ پیچھے اٹھنا شروعی کہ میں بندے خود دے دوں گی وہ آگے بڑھنا اس نے کوشواروں کو کھیچا کوشوارے تو نکل گئے سکینہ طلب کا زمین پہ گری فرات کے رکھ کر گے گا چچا پا چچا اے میرے چچا ہاں مولا آپ یتیم ہوئے ہیں سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے جانتے ہیں با آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام جانتے ہیں ہر معصوم کو جب اہدہ امامت ملا تو کس کیفیت میں ملا جانتا ہے کس کیفیت میں ملا اختیار امامت کم ملے پیدا ہی امام ہوتے ہیں مگر اختیار آغاز اس لیے کہ جب تک نبی زندہ رہے علی نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا جب تک حسن زندہ رہے حسن نے اختیار یعنی دستار امامت کس کیفیت میں ملی جانتے ہیں ایسے ملی کہ نبی کے جنازے پہ علی کو ملی علی کے جنازے پہ حسن کو ملی حسن کے جنازے پہ حسن کو ملی زین العابدین کے جنازے پہ محمد باقر کو ملی محمد باقر کے جنازے پہ جعفر صادق کو ملی اسی طریقے سے زمانے کے امام کو امام حسن اسکری کے جنازے پہ دستار امامت ملی آج یہ حسنِ اسکری کی زندگی کی امامت کی آخری رات ہے کل امامِ زمانہ کی زندگی کی امامت کی پہلی صبح ہوگی مگر جانتے ہیں ہر امام کو جب امامت ملی تو اس وقت ملی جب گھر میں ایک جنازہ تھا ایک جنازہ مولا آپ کو امامت ملی مگر گھر میں ایک جنازہ تھا مگر مولا آئیے میں آپ کو ایک ایسا امام دکھاؤ جسے جب امامت ملی تو شاہ میں غریبہ کاندیرا اٹھارہ کے جنازے خیموں میں لگی ہوئی آگ پوپیوں کی چیخیں سجاد ہماری چادروں کا کیا ہوگا اے سجاد ہماری چادر ہماری چادروں کا کیا ہوگا ہماری چادروں کا کیا ہوگا ہماری چادروں کا کیا ہوگا